لے ویل رفاقت کاکا یہ مٹھ مار مار کے تیرے سودے دا نکل گیا پٹاکا آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا تیل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو لگاتے ساتھ ہی بڑے گا تو بڑے گا لیکن ٹائم میں ایسا لگے گا کہ لور سے کراچی آ جائے گا لیکن بندے کا ایک کترہ بھی نہیں نکلے گا تو آغاز کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ہم دستہ لیلینا اور ساتھ ہی ساتھ کچن میں جا کر آپ نے ایک سے دو عدد اچھی لونگیں اٹھا لینی ہے اور تقریباً دو عدد ہم اس میں یتین ڈال لیتے ہیں کوئی ممانعہ اتنی ہے لیکن کم جتنی آپ کے دو سے تین ڈال لیں کافی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے پنساری کے پاس چلے جانا ہے یہ جڑی بوٹی لینی ہے معروف اور مشہور اکرے کرہا ایک ٹوڑا اس کا ڈالیں گے بیچ میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھئے یہ مارے پاس کیا چیز ہے یہ دیکھئے یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے نیٹ میک اس کو جائفل کہا جاتا ہے یہ آپ کی کچن میں بسالہ جات کے اندر بھی استعمال ہوتی ہے یہ آسانی سے آپ کو ملے گی اس کا چھوٹا سا معمولی سا ٹکڑا آپ نے لینا ہے یہ دیکھئے یہ میں نے آلڈری ٹائم سیونگ کے لیے اس کو لکال کے رکھا ہے تو چھوٹا سا ہم یہ بھی اس کے اندر شامل کر لیں گے اب ان تینوں چیزوں کو کوٹ لیں گے اچھے طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کوٹ لیا اب اپنی کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر پنساری سے لیوئی بیر بھوٹی شامل کرنا ہے یہ دیکھئے گوھر سے دیکھئے اس کے چار سے پانچ دانے آپ نے بیچ میں شامل کر دینا ہے میں بھی اس کے تقریباً آلموسٹ پانچ دانے شامل کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھنے یہ ٹھیک ہوگا جی اچھا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو مسلنا ہے اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھئے یہ خود ہی سارا کچھ ہو جائے گا یہ دیکھیں اچھا جی یہ بھی ہوگا جی اب چلتے ہیں اس کو بنانے کے عمل میں اس کے بعد آپ نے پین چلے پر چڑھا دینا ہے اور یہ جو صفوف ہے اس کو آپ نے ڈالنا ہے جیسی آپ ڈالیں گے نا تو اس کو تھوڑا سا آپ نے پکانا ضرور ہے یہ دھوہا نکل رہا نا ساتھ ہی اوپر ڈالنے تیل آئے ہائے 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 گرمہ گرم جب تیل آئے گا نا اس کے اوپر یہ چیز نکلی ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اصل چیز اسی لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اصل دیکھیں اصلی نسلی چیز دیکھیں بھئی یہ عطائیوں پر مت جائیں یہ جو آپ کو چیزیں بنا بنا کر دیتے ہیں مت جائیں یہ اصلی نسلی چیز دیکھیں آپ کے سامنے ساری انگریڈیونٹس پاک رہے ہیں تیل تیار ہو رہا ہے اور ایسا قبال کا ہے نا کہ ایک دفعہ میں بھی لگاتا ہوں پھر دیکھئے گا لیجئے جناب آپ کی چیز بالکل ریڈی ہو چکی ہے ایسا زبردست گرمہ گرم تیل یہ دیکھئے اس کا قلر دیکھئے چلیں اب میں آپ کو اس کا لگا کے دکھاتا ہوں تیل تو بہت شدید قسم کا گرم ہے لیکن یہ دیکھئے جیسے ہی میں یہ دیکھئے رگ ابھی کچھ بھی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہیں جیسے ہی میں لگاتا جاؤں گا یہ دیکھئے بہت ہی گرم ہے یہ دیکھئے جیسے ہی میں نے اس کو لگایا یہ دیکھو سمجھا رہی مری بات کی یہ دیکھو یہ نظر آرہا یہ ہیستہ ہیستہ کیا ہو رہا ہے رگیں باہر آرہی ہیں ہاں جی یہ چیز ہوتی ہے اصلی بندے تو بہت سارے ہیں یہ دیکھو بندے تو بہت سارے ہیں جو تیل بناتے ہیں لیکن یہ اصلی چیز کوئی بھی نہیں بناتا میری جان یہ دیکھ لیجئے کیسے زبردست طریقے سے گرمائش فرام کر دیا ہے یہ دیکھئے یہ تیل بنتا ہے اصل اب اس تیل کو یہ نہ صرف لبائی جڑی سختی پیدا کرے گا بلکہ ٹائم بھی پیدا کرے گا کیونکہ اس کے اندر اکر کر رہا ہے یہ جو دبیوی رگیں ہوتی ہیں ان کو کھولتا ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ساتھ دبیوی رگیں ہوتی ہیں ان میں رواندگی کرتا ہے اچھی طریقے سے سختی پیدا کرتا ہے اور اس بندے جس بندے نے جو بندہ بالکل کمزور ہے ڈاکٹروں نے اس کو لکھ کے دے دی سپیشلس نے لکھ کے دے دی کہ بس یار یہ صرف شابوب کرنے کے کام ہی آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا تو اس بندے کے لئے بہت ہی سپیشل چیز میں نے آج پروائیڈ کر دیا ہے سو فیصد انشاءاللہ آپ کو ریزلٹس ملیں گے لیکن تھوڑا صبر کرنا پڑے گا مہینہ سوا مہینہ اس کو استعمال کریں اتنا بنا کر آخ لیں تین سے چار قطرے روزانہ کی بنیاد پر ڈال دیا کریں تو یہ تھا آج کا ٹوٹکا امید کرتے ہیں ویڈیو پسند دیکھئے گئے اگر ویڈیو چھل گئے دوسرے وقت سے شیئر کیجئے اور اگر فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو شیئر کرنا پر فرض ہو گیا دوسرے وقت کو لازمی شیئر کیجئے تمہیں یاد رکھئے اللہ حافظ